لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ ہو یعنی پاپ وضوح ہے پاپ صاف ہے حالت نماز میں ہے حتیٰ کہ حرم قعبہ میں ہے جہاں ایک نماز کا عجر لاکھ کی صورت میں لیتا ہے وہاں بھی وہ یہی تقاضہ کر رہا ہے ہر رقعات میں یہ کہہ رہا ہے اِنِ سَوَطَ الْمُسْتَقِينَ ایک یقین دیہانی اور یاد دیہانی ہے جو پروردگار بار بار آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دیکھتا ہے ہمیں سیدھا راستہ دیکھتا ہے نماز میں بھی سیدھا راستہ حالت بندگی میں بھی کوئی اور راستہ ہے جس کی بات یہ کر رہا ہے اسی کے جواب میں اگلی تربیت جو میرا اور آپ کا پروردگار فرماتا ہے وہ کھل کر بیان کرتا ہے اور یہ بیان کرواتا ہے ہم سے سرات اللہ انعامت علیہم یہ محبت جو آج یہاں آپ کو جمع کی ہوئے ہیں یہ اسی کا مصداق ہے اس قرآن کے اس حصے کا مصداق ہے جس میں ہم اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں فرما رہا ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ آتا فرما یعنی اون لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا انعام نعمت سے ہے آنکھ بھی نعمت ہیں جب آنکھ بھی نعمت ہیں جو آپ کو بولنے نہیں دے رہی ہے بولیں اللہ کا نعم لیں بولیں یہ ایک بندے کی عواز ہے سو بندے کی عواز نہیں ہے اللہ یہ زبان کی نعمت ہے آنکھ کی نعمت ہے ہاتھ کی نعمت ہے جن پہنچ سے آپ چلتا رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے تو کیا یہاں انعام سے مراج یہ نعمت دیں حضرات یہاں انعام سے مراج وہ نعمت ہے آنکھ ظاہری نعمی ہو تو دل کی آنکھ حضرات اللہ 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 ہیں اور فرماتے ہیں یا ساریہ تو الجبل تین دفعہ آپ نے پرجوش طریقے سے فرمایا یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل اور حضرت ساریہ جب آپ ان کا نام لے کر کسی پہاڑ کی بات کر رہے تھے اس وقت حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیہ انہوں میدان جنگ میں لشکر اسلام کی قیادت فرماتے ہوئے غیر مسلموں سے جنگ لڑ رہے تھے تو جب بعد میں قاسد فتح کی خوشکبریں لے کر مدینہ ہی پہنچا تو صحابے اقرام رضوان اللہ تعالیہ مجمعین نے آبال جنگ اچھا اور فتح کی خوشکبریں سننے کے بعد جب یہ بھی سن لیا کہ قاسد نے بتایا کہ این قریب تھا کہ دشمن کا ایک چھپا ہوا لشکر فہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حمل آور ہو کر ہمیں ختم کر دیتا تو ہم نے ہزاروں میں دور امیر المومنین فاروق عاظم کی آواز سنی آپ محفل میں بیٹھ کرنا ہی اللہ کا نام لے سنی اللہ یہ آدابی محفل ہے اللہ غفلت شیطانی ہتھیار ہے اللہ اس کا نام رہے جس کا کھاتے ہیں جس کا پہنتے ہیں جس کا پیتے ہیں جس کی دھرتی پر رہتے ہیں اللہ تو قاسد نے بتایا ہم امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن نہ لیتے کہ ساریا پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر چھپا ہوا جو تم پر حملہ کرنے جا رہا ہے اب یہ ہزاروں میل کا سفر نظر بھی کوئی نظر تو ہوگی نا آواز بھی کوئی آواز تو ہوگی نا جو سینگروں میں دور پہنچیں اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرنے کا یہ موقع زائے نہیں ہوئے تو اللہ فرماتا ہے جب تم سراپا بندگی بن کر سراپا عز و نیاز بن کر میری بارکام پیش ہو جاتے ہو اور مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے اور پھر ہمارے حکم پر تم ایسے لوگوں کی صوبت میں آ جاتے ہو جن پر اللہ نے یہ انعام کیا ہو کہ جن کی باطن کی آنکھ بھی کھلی ہو جن کی باطن کی آواز بھی دور تک جا رہی ہو جن کا باطن کا نظام پوری خنمت سے کام کر رہا ہو ایسے لوگوں کی معیت جو ہے اب ایسے لوگوں کو ذکر قرآن میں کیا کوئی کون لوگ ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں ان لوگوں کی قرآن کہ رہا ہے کہ اللہ ہمارے حکم اللہ 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 جیسے آپ بیمار ہیں آواز کام نہیں کرتی آپ کی کیا وجہ اللہ اگر بیمار ہیں تو ڈاپنے پس رہے جائیں اللہ اگر تندرست نہیں ہے تو بیمار کو نہ بنیں ہمیں بھی بیمار نہ کریں اللہ آپ کی بیماری آپ کو ہی مبارک ہو بول کر دکھائیں ذرا اللہ تو فرمایا چار قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے انعامات کا مرتض و محور قرار دیا ہے آنکھ تو سب کی ہے نا زبان تو سب کی ہے نا ہاتھ تو سب کے ہیں لیکن جن لوگوں کی آنکھ میں جلوہ خدا کا ہوتا ہے وہ کوئی کوئی ہوئی اللہ فرمایا ایک ہے فرائض ایک ہے نوافل جو فرائض میں پڑھتے ہیں نفل کیا پڑھتے ہیں اور جو نوافل کی دنیا ہے اب یوں سمجھیں آپ نے فصل لگائی یہ فرائض ہیں اور جو آپ نے فصل اٹھائی یہ نوافل ہیں تو فرائض سے آگے نوافل ہیں جو خدا کے قرب کو آسان کر دیتے ہیں فرمایا نوافل پڑھتے پڑھتے بندے پر بندہ اپنے رب سے لحبت کی یہ جو قفیت ہے نوافل پڑھتے پڑھتے وہ اپنے اللہ کے قریب آ جاتا ہے اتنا قریب آ جاتا ہے اس قرب کے نتیجے میں اللہ اپنی شانیں اور اپنی طاقتیں اور اپنی خدرتیں اس بندے میں جلبہ گر کر دیتا ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے دیکھتا خدا ایک مٹکے جتنا سیرے لہا رہے ہو چھٹاک جتنی زبان دوڑی نہیں سارے بولو تو وہ جو لوگ ہیں جن کی زبان جن کی آنکھ میں اللہ اپنا نور عطا کر دیتا ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے دیکھتا مولا ہے زبان بندے کی ہے بولتا مولا ہے ہاتھ بندے کی ہوتے ہیں اللہ آنکھ بندے کی ہوتے ہیں پکڑ خدا کی اللہ بریج لہو لفی یمشی بہا اللہ پاؤں بندے کی ہوتے ہیں پرنستان خدا کی اللہ اللہ اب وہ کون لوگ ہیں ان کا صاف قرآن نے ذکر کیا ہے یہی وجہ ہے ساری محبتیں جمع کر لوں اللہ اللہ جو ان محبتوں کا عنوان بناتے ہیں جو ہونی تو چاہیئے لیکن پہلے بنیاد تو ہونی چاہیئے اللہ تو بنیاد کون ہے مدینے والا ہے اللہ تو آل کس کی ہے مدینے والے کی اللہ بس آپ کس کی ہیں مدینے والے کی بلے نا اللہ تو جب آپ بنیاد کو لیں گے تو آپ کا صاحب میں بھی رنگ رسول نظر آئے گا اللہ اور آل میں تو ایسا رنگ رسول نظر آئے گا کہ آپ سے محبت نہیں کریں گے پھر مبدت بھی کریں گے اللہ تو آل کی وجہ سے نہیں حضور سے محبت کریں گے حضور کی وجہ سے آل سے محبت کریں گے اللہ عام لوگ کون ہیں جو لسٹ اللہ نے بیان کی ہے اس میں سب سے اوپر جو لوگ ہیں وہ ہیں انبیاء اللہ اللہ بیسے کچھ بندے جا رہے ہیں بیسے آئی گیا اللہ 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 بیسے اللہ اللہ بیسے کچھ بندے جا رہے ہیں بیسے کچھ بندے جا رہے ہیں اللہ کہ آنے کے بعد وہ سانچہ ہی دو ہوتے ہیں اب کوئی نبی نہیں آئی اور پھر بھی لوگ چھوٹے نبیوں کو مانے جا رہے ہیں اور آپ سچے نبی کو بھی صحیح طرح صحیح مان رہے ہیں سب کچھ مان رہے ہیں لیکن جو ماننے کا صحیحہ اور طریقہ ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں تیہ ہونا وہ اللہ نے تیہ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اگلا گروہ ہے وہ ہے صدیقین کا یعنی جو لوگ انبیاء کی صحبت میں رہے انبیاء کی دوستی میں رہے ان کی محبت میں رہے وہ بڑی شانگ بار شانگ اور ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ لوگ وہی ہیں جو دور نبوت میں ظاہری آنپوں سے ایمان کی کیفیات میں انبیاء سے پمستہ رہے ہیں اس کے بعد جو تیسری کہلے گریہ ہے مشوہدہ اگر آپ تینوں اٹھ کرنا پردے کے پیچھے چلے جائیں تو آپ کے لئے زیادہ فہر ہے آپ کی یہ جبہ ہے صحیح ہے اب ان لوگوں کو کیا پسلے ان لوگوں کا کیا پسلے جن کو آج بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ میرے سامنے بیٹھنے کا موقع ملے جو روز بیٹھتے ہیں ان کی یہ حالت ہے اللہ تو تیسرا طبقہ جو ہے جو ایک دور کا بابند نہیں ہے اللہ کی ذات سے لے کر نبوت کی صفات اللہ دور میں جب بھی کسی نے نبی سے عشق کر لیا اور اس عشق میں سر کٹھا دیا اللہ دھار اٹھا لیا اللہ اور مقام شہادت پا لیا اللہ اس وقت میرے سامنے شہیدوں کے سردار اللہ اللہ